فائدر زفر اقبال اوپی بہت بڑا نام اور بہت بڑی شخصیت نہایت ٹیلینٹڈ، ایکٹیو اور سنجیدہ انسان تھے فائدر زفر سے میری پہلی ملاقات نائنٹین ایٹی ٹو یا ایٹی ٹری میں ہوئی غالباً ایٹی ٹری میں جب میں تقریباً نامی کلاس کا لاسال ہوسٹل ایک ستیتی شاک میں سٹوڈن تھا اور فائدر زفر اور لوکس جورج جن کا تعلق بہاولپور سے ہے یہ دونوں ہمیں بشپ پدرس کی اپسکپل آرڈینیشن کی تیاری کے لیے گیر سکھانے آئے تھے اور انہوں نے فائدر زفر نے بڑی امدہ ترزین بشپ پدرس کی اپسکپل آرڈینیشن کی تیار کی تھی اور یہ دو تین دن تھے شاک میں رہے اور وہاں کی جو لڑکیاں اور لڑکے تھے وہاں کی جو ایک ستیتی شاک کی کوائر تھی اسے تین دن تک اس پاک ماس کی تیاری کے لیے گیر سکھاتے رہے اور اس عرصہ کے دوان فائدر زفر صرف تیتی شاک میں نہیں بلکہ پوری ڈائیسز کے ہوسٹلز میں اور پیریشز میں گئے اور وہاں پر لوگوں کو اپسکپل آرڈینیشن کی تیاری کے لیے گیر سکھاتے رہے تھا کہ جب اپسکپل آرڈینیشن ہو تو سارے لوگ اس عبادت میں شریک ہوں تو یہ بڑا محنت طلب کام تھا اور میں نے ایک دو دفعہ انہیں دیکھا کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ پر ہی جایا کرتے تھے بڑا کمیٹڈ انسان تھے پھر اس کے بعد کافی سال ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو پھر جب میں مائنر سیمنیری لاہور چلا گیا نائٹین ایٹی فور یا ایٹی تری میں تو فادر زفر کیونکہ فادر آنائیت پرناڈ کے کلاس فیلو تھے تو یہ اکثر وہاں پر آیا کرتے تھے اور جب یہ سیمنیری میں آتے تو فادر آنائیت ان کے لیے موسیقی کی محفل کا احتمام کرتے اور یہ پھر اس محفل میں شریک ہوتے ہیں اور پھر ہمیں غزلیں بھی سنائے کرتے تھے ایک دفعہ جب یہ روم یا انگلینڈ میں پڑھتے تھے تو وہاں پر سے یہ چھوٹی پر آئے ہوئے تھے تو یہ لاہور سیمنیری میں لڑکوں سے اور ریکٹر سے ملنے آئے تو اس وقت بھی ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہمیں کافی غزلیں سنائی اور ان کی بڑی خوبصورت آواز تھی اور ہم نے بڑا انجوائے کیا ان کی وزٹ کو سنڈیری سیمنیری میں ایک دفعہ کسی کوائر کا مقابلہ تھا کوائرز کے جو مقابلے ہوتے ہیں تو وہ فادر زفر لاہور آئے ہوئے تھے تو ہم جو نوجوان لڑکے تھے اس وقت ہم ایک نئی طرز بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو فادر زفر ہم نے شاہی دکھائی اور انہوں نے ہمیں ایک بڑی اچھی طرز بنا کر دی اور پھر کچھ ہم نے اس میں اپنا ایڈیشن کیا اور ہم نے وہ طرز گائی اور ہم اس مقابلے میں لاہور میں فرسٹ آئے تو شکریہ فادر زفر آپ کی خوبصورت آواز کا آپ کی خوبصورت کنٹریبیوشن کا اور آپ کی دیانت تاریخ کا فادر زفر سے لاہوری میں اس وقت ملاقات پھر دوبارہ ہوئی ویب سٹوڈیو لاہور میں جب یہ اور فادر مختار عالم یوکرسٹی دعاوں کو انکلچرائز کر رہے تھے تو فادر مختار نے وہ دعائیں لکھی تھیں اور فادر زفر نے اور فادر مختار دون مل کر ان یوکرسٹی دعاوں کی طرزیں بنائی تھی جو مجھے ابھی کچھ کچھ یاد دیں زیادہ پر یاد نہیں اگر وہ کہیں سے مل جائیں تو میں ضرور انہیں گا کر اور ان کا میوزک بنا کر یوٹیوب پر ڈال سکتا ہوں اگر کسی کے پاس ہوں تو مجھے ضرور وہ مجھ تک پنچا دے یا مجھ سے رابطہ کرے تو فادر زفر آپ بہت کریٹیو انسان تھے جب میں کراچی سے گھر پر چھوٹیوں میں آیا کرتا تھا تو فادر زفر وارس پورا میں تھے یہ وہاں پر پیسٹر تھے یا پیریس پیز تھے تو اس دوران بھی فادر زفر نے جو صبح کا اور شام کا جو آفیس ہے جو کیتھلک شرس میں پڑھا جاتا ہے ان کی بھی بڑی خوبصورت اور سادہ طرزیں بنائی تھی اور وہ اکثر مجھے سنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سنیں یہ بڑا اچھا کام ہے اور میں نے اور فادر زفر نے کچھ سسٹر صاحبات کو اور نوویسز کو یہ طرزیں سکھائی بھی تھی کراچی میں میرا خیال میں تو فادر زفر آپ سے ہماری بہت زیادہ مباستہ ہیں لیکن آپ بہت جلدی چلے گئے کاش کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے اور آپ لیٹرڈرڈیکل میوزک میں اور زیادہ کام کر سکتے اور کانٹریبیوٹ کرتے فادر زفر کے ساتھ تقریباً تین یا چار سال کراچی سیمیری میں مجھے ان کا طالب علم ہونے کا شرف حاصل ہے تو یہ میں تھیالوجی پڑھایا کرتے تھے لیکن تھیالوجی کے ساتھ ساتھ فادر جی کے ساتھ ہمارا جو موسیقی کی وجہ سے تعلق تھا وہ بڑا گہرا تھا جن لڑکوں کو موسیقی کا شوق تھا وہ تو شام کے وقت ڈومینیکن ہاؤس کراچی میں ہوتے تھے اور فادر زفر کے کمرے میں اور ہم وہاں پر بیٹھ کر غزلیں گاتے اور غزلیں فادر جی سے سنا کرتے تھے فادر جی جو اس وقت ڈومینیکن ہاؤس تھا کراچی میں اس کو بڑا سوشل کیا ہوتا تھا وہاں پر کراچی کے شہر کے مختلف پیریشز کے گروپس آتے ریٹریٹس کرنے کے لیے ریکلیکشن دیز کے لیے اور موسیقی کے پروگرام کے لیے یا اور کسی سوشل گیدرنگ کے لیے اور فادر زفر اس میں بھرپور حصہ لیتے اور بڑا ایکٹیولی ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتے تھے تقریباً سان انیس سو ستانویں یا چھانویں کی بات ہے کہ فادر زفر بھاولپور میں کسی پروفیشن میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے اور میں بھی ملتان سے وہاں پر گیا ہوا تھا اور جب شام کو سارا پروگرام ختم ہوا تو فادر زفر کہتے کہ آپ مجھے بھی ملتان ساتھ رہے جائیں اور رات کو ہم نے پھر اکٹھے بھاولپور سے ملتان سفر کی اور پھر بیشس آس ملتان میں یہ میرے ساتھ ہی رہے اور ہم رات تک کافی گپ شپ لگاتے رہے اور صبح کے وقت جب اب اٹھے تو میں نے انہیں اپنا جو چھوٹا سامنے آڈیو سٹوڈیو وہاں پر پروڈکشن ہاؤس بنایا تھا وہاں کی انہیں تھوڑی سی ٹور دیا اور وہ بڑے خوش ہوئے اور جو ہم نے اس وقت میوزک بنایا ہوا تو اسے سن کر بڑے خوش ہوتے رہے اور انہوں نے بڑا انکرج کیا تو فادر زفر آپ کی انکرجمنٹ کی وجہ سے آج بھی میں اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ہم سب کے لئے آسمان سے دعائیں کرتے ہوں گے فادر زفر پیپلز پرسن تھے میں نے انہیں وارس پورا میں بھاولپور میں ملتان میں لوگوں سے ملتے جلتے دیکھا ہے وہ لوگوں میں گھل مل جاتے تھے مگروی نام کی ان میں کچھ چیز نہیں تھی فادر زفر سادہ زندگی بسر کرنے کیا تھا یہ جو پرانی جتنی بھی ڈومینیکن جو سپیرچوالٹی ہے آج بھی بلکہ پرانے بھی اور آج بھی ان کی ساری جو سپیرچوالٹی ہے یہ سادگی کے گرد کھومتی ہے اور آج بھی میں جو ڈومینیکنز دیکھتا ہوں وہ سادہ لوگ ہیں اور ان کے جو پرانے پریس تھے فادر رحمت راجہ، فادر زفر، فادر جیمز جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ سادہ لوگ ہیں اور میرا یہ فادر زفر کو میں نے بڑی قریب سے دیکھا بڑی سادہ ان کی زندگی تھی اور سادہ لوگوں سے ملتے جلتے تھے کبھی بھی امیر یا غریب میں کوئی تفریق کرتے ہوئے میں نے انہیں نہیں دیکھا ان کے پاس کراچی ڈومینیکنز ہانس میں امیر لوگ بھی آ رہے ہوتے تھے غریب بھی، موزیشن بھی، لکھاری بھی ہر شائر بھی، ہر قسم کے لوگ فادر زفر کے پاس آتے اور ان سے ملتے جلتے اور بڑے خوش ہو کر جاتے ایک تفہ میں وارسپورا میں چھوٹیوں کے لیے آیا تھا ملتان سے اور فادر جی نے کہا کہ مجھے میری کچھ پاسٹر وزرز کے لیے میری ہیلپ کریں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک ہفتہ گھر پہ ہوں تو میں جو بھی آپ کو ضرورت ہو مجھے بتائیں تو فادر جی نے مجھے کچھ گھروں میں جانے کے لیے کہا کہ وہاں پر میں ان گھروں کو برکت دے کے ہوں اور میں اور بابو جی وارسپورا میں پھر قریبا ہر روز دو چار یا پانچ گھروں میں جاتے اور وہاں پر برکت دے گیا تھے یہ اسٹر کے بعد کا واقعہ ہے تو فادر زفر جو آنے والے جو کاہن مختلف ڈائسسوں سے آتے تھے ان کو اپنے پیرش کے کام میں انوالو کرتے تھے اور ان کی یہ بلکہ سارے ڈومیننکنز کی جب کوئی پریسٹ یا ان کا فرینڈ دور سے وارسپورا اپنے گھار آتا تو یہ پاک ماس کے بعد انہیں ضرور کھانے کی دعویٰ دیتے ہیں ناشتے کی خاص طور پر ناشتے کی اور اب بھی جب میں پاکستان گیا تھا تو فادر پیٹرک اور دوسرے فادر صاحبان ہمیشہ دعویٰ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں یہ جو ہسپیٹیلٹی ہے یہ ڈومینکن سپیرچوالیٹی کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور فادر زفر میں یہ کوالٹی بڑی موجود تھی وہ بڑے ایکٹیف تھے اور وہ انہیں دے میں تھے ہمیشہ دعویٰ دیتے ہیں فادر زفر ہمیشہ دو آپ کی خدمت کا بہت بہت شکریہ اور ہم آپ کے ان تمام باتوں پر عمل کر رہے ہیں جو آپ چاہتے تھے کہ کلیسیا میں ایسی باتیں ہوں ایسے کام ہوں تو میں ایسی موسیشن اور ایسی سنگر آپ کی اس لیگسی کو جاری رکھے ہوں کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ لیٹرجیکل میوزک کو زیادہ زیادہ گایا جائے اور میں آپ کی اس لیگیسی کو جاری رکھے ہوئی ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے دعائیں جاری رکھیں گے اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ آسمان میں باپ ابراہیم کی گود میں بیٹھے ہیں اور خدا کے فرشتوں کے ساتھ مل کر آسمان پر وہاں پر بھی لیٹوریائی میوزک گا رہے ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے خدا آپ کو ہمیشہ کا آرام بکشے